میں امید کرتا ہوں آپ کو آئے گی ایک کہانی پسند پلیز سسکرائب میرے چینل ایلائک دا ویڈیو مد بننا جے چند ویڈیو بنانے میں لگتی ہے محنت ایک ہو جاتا ہے دن اور رات پوری کوشش کی ہے میں نے سمجھانے کو فلم کی ایک ایک بات چھوٹا سا ہے چینل ای نیڈیو اے سپورڈ ویڈیو دیکھ کر دینا ویڈویک اور بتانا ویڈیو میں کہاں اور کیا کیا رہ گئی ہے خوٹ فلم کے سروعات میں ہم ایک سونیا نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ٹاک ایک چیئر کو دیکھ رہی ہے اس لڑکی کے سکین پر ٹھیک ویسے ہی نشان ہے جیسے کی پینٹ پر چیک گرنے کے ہوتے ہیں تب ہی اس کمرے میں ایک لڑکا آتا ہے اس کا نام برائن ہے وہ سونیا کو کیک کھانے کے لئے بولتا ہے پر سونیا کیک کھانے سے منع کر دیتی ہے پر برائن پھر بھی سونیا کو کیک کھانے کے لئے انسسٹ کرتا ہے تب اس کمرے کی لیٹ فریکر کرنے لگتی ہے سونیا برین کے پیچھے کسی کو دیکھتی ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور روندو جیسا موہ بنا لیتی ہے برین بولتا ہے ڈر مت پگلی بس لیٹی تو ہے پر سونیا ڈر کر اپنے آپ نے سپڑھنے لگتی ہے اسے کمرے میں ہر طرف کچھ دکھائے دینے لگتا ہے اب وہ زیادہ ہی ڈری ہوئی لگ رہی ہے تب ہی سونیا برین کے پیچھے کسی ڈرابنی پرچھائی کو دیکھتی ہے سونیا کی آنکھ موہر گان تینوں فٹ جاتی ہے سونیا چاندی کی چمچ کو اس پرچھائی کی طرف اٹھا لیتی ہے پر برین کو لگتا ہے کہ سونیا اسے چمچ دکھا رہی ہے سونیا بولتی ہے برین سونیا کو تھنڈ رکھنے کو بولتا ہے پر سونیا سونیا تو نہ وہ چمچ سے مار کر خود کے گلے میں چھید کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے گلے سے خون نکلنے لگتا ہے اور سونیا وہیں گر جاتی ہے برین سونیا کی مجھ کے لیے چلانے لگتا ہے ادھا سونیا خون کی پلٹی کرتے ہوئے ایک ڈول کی طرف دیکھتی ہے اور سونیا ہمیسہ ہمیسہ کے لیے سوچ آف ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک چرچ کو دیکھتے ہیں جہاں ایک پادری اور کچھ بچے ہیں وہاں ہم ایک ماں بیٹی کو بھی دیکھتے ہیں اس میں بیٹی کا نام سارا ہے اب چرچ میں پادری کے پروچن چل رہے ہیں تب ہی چرچ میں ایک اور لڑکی انٹری کرتی ہے اس کا نام ریبیکہ ہے اس کے حال چال اور رویہ دیکھ کے چرچ میں کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ریبیکہ چرچ میں سارا کے پاس آکے بیٹھ جاتی ہے سارا پوچھتی ہے کہ اب تک ریبیکہ کہاں تھی ریبیکہ بولتی ہے کہ ساتھ دن وہ بیٹھا رہی تھی کار کا جو گار ملا ہے برین گاڑی والا جو لے جائے گا ہمیں آجا ڈسکو بار برینگ کا نام سنکے سارا خوش نہیں ہوتی پر ریبیکہ سمجھاتی ہے کہ فیسٹیو سیزن چل رہا ہے کوئی بھی گاڑی کھالی نہیں ہے یہ بھی بڑی مشکل سے ملی ہے ریبیکہ سارا کو یہ بھی بولتی ہے سارا پلیز رات کی پارٹی کو پہن کر آنا کچھ ہوت اور سیکسی ڈسکو میں نہیں چلے گی تیری لہنگا چنی یا کوئی میکسی اس کے بعد چرچ کے بار ہم سارا کی موم کو اور تیری سارا آنٹی سے بات کرتے ہو دیکھتے ہیں سارا کی موم تیری سارا آنٹی کا تینکو کرتی ہے کیونکہ سارا کا پریوار اس سہر میں ابھی نئے آیا تھا اور تیری سارا نے جوب دلوائی تھی جس کی سارا کی فیملی کو سخت جرورت تھی تیری سارا بھولتی کہ اس کے لیے کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی ویسے بھی گریب لوگ عمد کرنے میں اسے اچھا لگتا ہے ساتھی تیری سارا کی چھوٹی بین جوڈیت کی ڈریس کو پرانا بتا کر اس کا مجھا گڑاتی ہے تیری سارا کی باتیں سن کے سارا کافی ناراض ہو جاتی ہے اور جانبوچ کے اورن جوس تیری سارا کی کپڑوں پر گرہ دیتی ہے اور اس کے لیے تیری سارا سے معافی مانگتی ہے تیری سارا کی یہ حرکت دے کے کافی گھسا ہو جاتی ہے سارا بولتی ہے کہ تیری سارا آنٹی یہ تیری سارا آنٹی جوڈیت کے ہاتھ پر ایک مالہ دیتی ہے اور بولتی کہ ڈول جروری تھوڑی ہے یہ تو دکھاوے کے چوچلے ہیں حالانکہ جوڈیت کا چہرہ اترا ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی ایک ڈول ہی چاہیے تھی فوٹو کھننے کے بعد سارا جوڈیت کو چیر اپ کرتی ہے تب ہی وہاں ایک مہلہ آتی ہے اور سارا سے اپنی بیٹی کے بارے پوچھتی ہے اس کی بیٹی کا نام میری سول ہے سارا کے پاپا سارا کو پارٹی میں جانے سے منع کرتے ہیں پس سارا کی امام اسے پرمیشن دیتی ہے پس ساتھ ہی سارا کو رات ایک بجے سے پہلے لوٹنے کو بھی کہتی ہے پارٹی میں جانے سے پہلے سارا جوڈیت سے ملتی ہے جوڈیت نے اپنی مالا کچھرے میں پھیک دی تھی سارا کے پوچھنے با جوڈیت بتاتی ہے مجھے ڈول چاہیے تھی جیسے سب کے پاس تھی سارا وہاں سے جانے لگتی ہے تب جوڈیت بھولتی کہ اسے ہی سیر بلکل بھی پسند نہیں آرہا سارا بھی یہی کہتی ہے اس کے بعد سارا ریبیکہ سے ملتی ہے اور لیٹ آنے کے لئے معافی مانگتی ہے اس کے بعد وہ دونوں برینڈ کی گاڑی میں بیٹھ کر ڈسکو بار کے لئے نکل جاتے ہیں ڈسکو بار میں ریبیکہ سارا کو بھولتی ہے کہ وہ دونوں جتنے ہسکے اتنے لڑکوں کے ساتھ مجھے کریں گی اور ساتھ ہی وہ برینڈ پر بھی نجہ دکھیں گی تاکہ وہ کسی اور کوئی گاڑی میں بیٹھا کر نہ لے جائے اس کے بعد ریبیکہ سارا کو ایک ڈرکی گولی بھی دیتی ہے وہ دونوں ڈسکو میں خوب ڈانس کرتی ہے ڈسکو کے دوران سارا کو ایک لڑکا بھی ملتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سمائل پاس کرتے ہیں ڈسکو پارٹی کے بعد ریبیکہ اور سارا برینڈ کے پاس بھاگتی ہیں پر برینڈ گاڑی لے کے نکل جاتا ہے اور اب دونوں پیدل ہی گھر جانے لگتی ہیں تب ہی دونوں کو ایک گاڑی آتی دیکھتی ہے ریبیکہ اس گاڑی کو رکوا لیتی ہے اس گاڑی میں دو لوگ ہیں جن میں سے ایک وہی لڑکا ہے جو سارا کو ڈسکو بار میں ملا تھا جبکہ دوسرا بندہ تھرکی ڈرک ڈیلر ہے جو کی ایک گیم شپ چلاتا ہے اور اس کا نام چیمو ہے ریبیکہ اس گاڑی میں جانے سے منع کرتی ہے پس سارا گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ریبیکہ کو بھی نہ چاہتے ہوئے اس گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے چیمو دونوں لڑکیوں سے بات چیت کرتا ہے اور یہاں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ریبیکہ اور چیمو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں ریبیکہ چیمو کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی جبکہ چیمو بھی یہ جانتا ہے کہ ریبیکہ ایک بہتی اڑیل اور چھپری ٹائپ کی لڑکی ہے اور سہر کے لوگ اسے گرد نظروں میں دیکھتے ہیں اس لئے چیمو دونے لڑکیوں کا فائدہ اٹھانے کے لئے گاڑی کو جنگل میں گھما لیتا ہے اس سے سارا اور ریبیکہ کافی ڈر جاتی ہے اور چیمو کو گاڑی رکھنے کو بولتی ہے چیمو کے ساتھ والا دوست پیٹریو بھی چیمو کو گاڑی واپس لوڈ پر لینے کو بولتا ہے چیمو کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننی پڑتی ہے اس دوران چیمو اور ریبیکہ میں مہو چود ہو جاتی ہے تب بھی سارا گاڑی کے سامنے کسی کو گجرتے دیکھتی ہے اور جوڑ سے چلا کر گاڑی کو رکوا دیتی ہے سارا بولتی ہے کہ اس نے گاڑی کے سامنے سے کسی کو جاتے دیکھا سب بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سارا گبرم ہو کیونکہ یہاں ویران جنگل میں بھلا کون ہی ہو سکتا ہے پاس سارا بولتی ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو سفید کپڑوں میں تھی چیمو کو لگتا ہے کہ سارا ان سے مجھے لینے کی کوشش کر رہی ہے اس لئے چیمو وہاں سے چلنے کو بولتا ہے پاس سارا اس لڑکی کو ڈھوننے کے لئے کار سے اتر جاتی ہے اب باقی سب بھی سارا کے پیچھے پیچھے جنگل میں چل دیتے ہیں جنگل میں انہیں کتا فاسی سے لٹکوا ملتا ہے پیٹریو بولتے ہیں کہ گاؤں میں لوگ سکار نہ کر پانے والے کتا کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں یہ کوئی آسا ماننے بات نہیں ہے لیوکہ اب کافی ڈر چکی ہے اس لئے وہاپس کار کے طرف چلنے کو بولتی ہے تب سارا کو وہاں ایک ڈول پڑی ملتی ہے سارا بولتی ہے کہ یہ ڈول جرور اس لڑکی کی ہوگی جو گاڑی کے سامنے دیکھی تھی ان لوگوں اس لڑکی کو ڈھوننا چاہیے پر باقی تینوں سارا کی بات سے راجی نہیں ہوتے اور کار کے طرف واپس لوٹنا شروع کر دیتے ہیں سارا کو بھی ناچا کر ان کے ساتھ لوٹنا پڑتا ہے پس سارا وہ ڈول اٹھا لیتی ہے سارا کو ڈول اٹھاتے ہی جنگل میں اسے ہسنے کی آواز آنے لگتی ہے سارا اب گھر آتی ہے جوڈیت سارا کے ہاتھ میں وہی ڈیل دیکھ کر اس سے وہ ڈول مانگتی ہے پس سارا ڈول دینے سے منع کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ ڈول اسے واپس کرنی ہے اگلی صبح بریکفاسٹ کے سامنے سارا کے ڈیل سارا سے رات کو لوٹنے کا سمیہ پوچھتے ہیں جوڈیت سارا کو بچانے کے لیے جوڈ بول دیتی ہے کہ سارا رات ڈیل بجے تب واپس لوٹ آئی تھی سارا کے ڈیل سارا کو چتاتے ہیں کہ سارا کو دی ہوئے ٹائم تب واپس لوٹ آنا چاہیے اور نہ آگے سے پارٹی میں جانا بند سارا کی موم سارا کو انڈے کی بھرجی کھانے کا دیتی ہے حالکہ سارا کا من تو نہیں تھا پر وہ بھرجی کھا لیتی ہے پر ترنت ہی الٹی کر دیتی ہے اس کے بعد سارا باتروم میں ہے تب سارا اپنی سندھا گوری ناجک کلائیوں پر ویسے نشان دیکھتی ہے جیسے کہ سونیا کے پورے سریری پہ تھے پس سارا اس نشان کو تھوڑا سیریسلی نہیں لیتی پس سارا اس نشان کو سیریسلی نہیں لیتی سارا ریبیکہ سے ملتی ہے اور بتاتے کہ اس کی طبیعت کلائی سے کچھ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی دیکھتی کہ ریبیکہ کے سر پہ ایک چوٹ آئی ہے سارا ریبیکہ سے چوٹ کے بارے پوچھتی ہے پر ریبیکہ بات کو ٹال دیتی ہے سارا بتاتی ہے کہ وہ چچ کے فادہ سے ملنے جاری ہے تاکہ انہیں وہ ڈول دکھا سکے جو انہیں جنگل میں ملی تھی اور شاید انہیں اس بچی کے بارے میں بھی کچھ معلوم پڑ سکے ریبیکہ سارا کو بتاتی ہے ایک لوگ کتا ہے سہر میں بھوتیا بچی گھومتی ہے رات کے چوتے پہر میں جو وہ کارجہ راستہ کسی کا لگ جاتا ہے شراب مر جاتا ہے بندہ پتا نہیں کیسے پر اپنے آپ حالانکہ میں نہیں مانتی یہ ہے کوری بکواس پس سہر کے لوگ مانتے ہیں سچ کئی کہانیاں ہیں بتانے کو ان کے پاس اس پہ سارا بولتی ہے کہ اس نے سچ میں جنگل میں کسی کو دیکھا تھا اس کے بعد سارا چرچ میں پادری سے ملتی ہے سارا پادری سے پوچھتی ہے کہ چرچ میں جو ایوینٹ ہوا تھا اور اس میں جو بچے آئیں تھی کیا وہ سب گھر پہنچ گئی تھی کل رات اس نے جنگل میں بھی ایک بچی کو دیکھا تھا جس نے ٹھیک ویسی ہی سفید رنگ کی ڈیس پہنے رکھی تھی جیسے کہ انہیں بچیوں نے پہنے رکھی تھی پادری بولتے کہ چرچ کا ایوینٹ بلکل صحیح سے ہوا تھا اور سب ہی بچے گھر چلی گئی تھی اور جنگل میں بچی دیکھنے والی باتیں صرف اس پہ سارا پادری کو وہ ہے ڈال دکھاتی ہے جو اسے جنگل میں ملی تھی پادری ڈال کو دیکھ کر بولتے کہ یہ ایک معاملی سی ڈال ہے ایمازون پہ ڈسکاؤن میں مل جاتی ہے اور انہیں نہیں لگتا ہے کہ اس ڈال کا کسی بھی بچی سے کچھ لینا دینا ہے یہ بات سنکا سارا نراش ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب سارا گھر پر نہا رہی ہے حالکہ کی کیمرہ صرف اوپر رہتا ہے نیچے نہیں جاتا سارا دیکھتی ہے کہ گوری کلائیوں پہ آیا نشان پہلے سے زیادہ پھیل گیا ہے سارا اسے ساف کرنے کوشش کرتی ہے سارا نکل کر بہار آتی ہے اور بال بنانے لگتی ہے پر وہ شیشہ خود ہی کھول جاتا ہے سارا اسے بند کرتی ہے سارا پردہ ہٹا کر دیکھتی ہے پر پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا تب لائٹ فلکر کرنے لگتی ہے اور سارا کے پیچھے کی ارماری خود ہی کھولتی ہے اور اس میں سے ہسنی کی آواز آنے لگتی ہے سارا کو سمجھتی اس سے پہلے ہی سارا کی چلانی کی آواز سنکے سارا کے موم ڈیٹ آتے ہیں سارا ایک کوئے کے اندر ہے اور مدد کے لیے موم ڈیٹ کو بلا رہی ہے تب ہی کوئے میں کوئے سارا کو نیچے کھیچ لیتا ہے اور سارا کو ڈوو آنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی سارا کے موم ڈیٹ بارٹروم میں گوشتے ہیں اور دیکھتے ہیں سارا بارٹم میں بھی ہوش پڑی ہے سارا کی موم سارا کو ہوش ملانے کوشش کرتی ہے تب ہی سارا جھٹکے سے اٹھتی ہے اور گہری سانسے لینے لگتی ہے سارا کے موم ڈیٹ سارا سے اس کی حالت کے بارے پوچھتے ہیں سارا بولتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا سوگا ڈاؤن ہو گیا ہو اور اس لئے وہ بھیوش ہو گئی ہو پسارا کڈیٹ بولتے ہیں کہ وہ جانتے کہ سارا نے ڈرکس لی تھی اور سارا کی حالت اسی وجہ سے خراب ہوئی ہے پسارا جھوٹ بولتے تھی کہ اس نے کبھی بھی کوئی بھی ڈرکس نہیں لی ہے سارا ریبیکہ سے ملتی ہے اور بتایتی کہ اس نے باتروم میں کیا کیا دیکھا اور اسے لگتا ہے کہ اسا ڈرک کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے ریبیکہ ایسا کچھ بھی ہونے سے منع کر دیتی ہے تب سارا ریبیکہ کو اپنے ہاتھ پر نشان دکھاتی ہے اس کے بعد ریبیکہ بھی اپنے سری پر ویسا ہی نشان دکھاتی ہے یعنی ریبیکہ بھی وہی سب جھیل رہی ہے جو سارا پر بیٹ رہی ہے دونوں اب چیموں سے ملتی ہے کیونکہ چیموں نے ہی ریبیکہ کو وہ ڈرک دیا تھا وہاں سارا کو پیٹریو بھی ملتا ہے چیموں بولتا ہے کہ وہ ڈرک بلکل سیف ہے پیٹریو سارا سے ڈول کے بارے میں پوچھتا ہے پر سارا ڈول کے بارے میں کچھ بھی نہ معلوم ہونے کا بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر ہم دیکھتے کہ چیموں کے سری پر بھی ویسا ہی نشان ہے یعنی کہ چیموں نے سارا اور ریبیکہ سے جھوڑ بولا کہ اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بلکل بھلا چنگا مسٹنڈا ہے ریبیکہ اپنے گھر پر ہے اور کھانا اچھا نہ بننے کے کاران ریبیکہ کے پاپا ریبیکہ پر کافی گھصا ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی انہیں سارا پینے کی کافی پوری لطوی ہے پھر بھی ریبیکہ اپنے پاپا کی فکر کرتی ہے ریبیکہ گھر سے ایک کیفے میں جاتی ہے جہاں وہ ایک ٹولٹ میں جاتی ہے تب ہی ریبیکہ کے ساتھ والے ٹولٹ میں جوڑ کی دستگ ہوتی ہے ریبیکہ ٹولٹ سے بہار آ جاتی ہے ایک بار فری ٹولٹ کے دروازے پر جوڑ دار دستک ہوتی ہے اس پر ریبیکہ کافی ڈر جاتی ہے ریبیکہ ٹولٹ کا دروازے کھلتی ہے پر وہاں کوئی ہے ہی نہیں اب ریبیکہ سیمی ہوئی ہے تب ہی وہاں لائٹ فلیکر ہونے لگتی ہے اور سب بھی ٹولٹ کے دروازے خود ہی بند کھل ہونے لگتے ہیں ریبیکہ کو سمجھ پاتی تب ہی ریبیکہ کو ٹولٹ میں ایک چڑھائی جاتی ہے ریبیکہ چلا کر وہاں سے بھاگتی ہے اور کیفے سے نکل کر ایک فون بوت میں جاتی ہے اور سارا کو فون کرتی ہے ریبیکہ سارا کو بتاتی ہے آری سکھی میں نے بھی دیکھا وہی جیسا تُو نے بتایا تھا ٹولٹ میں ایک ڈرام نس آیا تھا میری تو سچ میں فٹ رہی ہے اس بار تو جلدی سے یہاں آجا یار تب ہی ریبیکہ کو ہسنے کی آواز آنے لگتی ہے اور تب ہی وہ چڑھائی ریبیکہ کو پکڑ لیتی ہے اور ریبیکہ کو اپنے ساتھ ایک پرانے کھنڈر ملے جاتی ہے وہاں ہر طرف پانی ہے وہ چڑھائی ریبیکہ کو پانی میں کھٹ لیتی ہے اور سو ڈوب ہونے کی کوشش کرتی ہے ریبیکہ بھاہر آنے کی خوب کوشش کرتی ہے پر وہ ڈوب جاتی ہے تب تک سارا فون بوت پر پہنچ جاتی ہے جہاں ریبیکہ مدھوش پڑی ہے سارا ریبیکہ کو واپس ہوش ملاتی ہے ریبیکہ اٹھتی ہے اور بولتی ہے وہ چڑھے والی کہانی سچ ہے ہم پر لگا ہے شراب میری تو فٹ گئی ہے یار انگ انگ رہا ہے کام ادھا چیمو اکیرہ اپنی دکان پر ہے اور کچھ معصوم لڑکیوں کی تصویر دیکھ کر میڈیٹیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے تب ہی دکان میں لائٹ فلیکر کرنے لگتی ہے اس سے چیمو کے دھیان میں بھنگ پڑ جاتا ہے چیمو بھی لائک چیمو جا کر دیکھتا تو اس کی دکان میں ایک گیم کی مشین چل رہی ہے جبکہ اس کا تار نکلا ہو آئے تب ہی وہاں ایک اکر کر کے سب ہی گیم کی مشینیں چلنے لگتی ہیں تب ہی چیمو کو بھی اچانک وہی چڑھے لگتی ہیں چیمو کی فٹ کے چار چیمو وہاں سے بھاگتا ہے اور گاری میں بیٹھ کے نکل جاتا ہے چیمو خود کو سمجھاتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ اس کے دماغ کا بہم تھا چیمو کا دماغ is like تب ہی چیمو کو اپنی کار کے پیچھونی سیٹ میں وہی چڑھے لگتی ہیں اسے دیکھ کا چیمو کافی ڈر جاتا ہے اور گاری کو ایک ٹرک میں ٹھوک دیتا ہے تب تب دونوں لڑکیاں بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں غیل چیمو سارا کو بتاتا ہے کہ اس نے بھی وہی ایک ڈرامنی لڑکی دیکھی ہے اس کے بعد پلیس والے آکا ریبیکہ سے چیمو کے بارے پوچھتاچ کرتے ہیں ریبیکہ بول دیتی ہے کہ وہ چیمو کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ چیمو ختم ادھر دکان میں پیٹریو دونوں لڑکیوں کو بتاتا ہے کہ جس چڑھے لڑکیوں کو ریبیکہ سارا اور چیمو نہ دیکھا تھا اسے کچھ سال پہلے ایک لڑکی نے بھی دیکھا تھا یہ وہی لڑکی تھی جسے ہم نے فلم کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا وہ لڑکی ہمیشہ کہتی تھی کہ اسے ایک چڑھے لڑکی دیکھتی ہے وہ اسے ہمیشہ کسی ڈراؤنی جگہ پہ لے جاتی ہے اور دوبا کر ماننا چاہتی ہے اس کے سری پر عجیب سے نشان پڑھنے لگے تھے سارا اس لڑکی سے ملنے کا پوچھتی ہے پہ ریبیکہ بتاتی ہے کہ اس لڑکی نے سوسیڈ کر لیا تھا تب پیٹریو بتاتا ہے کہ اس لڑکی کا ایک بوائی فرین بھی تھا برائن ہمیں اس سے ملنا چاہیے اگلی صبح سارا جودیت کو سکول چھوڑ کر پیٹریو اور ریبیکہ کے ساتھ برائن سے ملتی ہے پہلے تو برائن ان تینوں سے اس بارے میں بات کرنے سے صاف منا کر دیتا ہے پر جب سارا برائن کو وہی ڈال اور ہاتھوں کے نشان دکھاتی ہے تب وہ بتاتا ہے کہ سونیے کے ہاتھ پر بھی ویسے ہی نشان تھا وہ ہمیشہ ڈری ڈری رہتی تھی اور ہمیشہ ایک چڑیل کے ہونے کی بات کرتی تھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے ڈرگ کے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں پر علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر اس نے میری سامنے خود کو چمت سے کھوڑ کر مار دیا اور سوچوف ہو گئی اس کے بعد وہ ڈول بھی اپنے آپ گائب ہو گئی سب کا کہنا تھا کہ وہ چڑیل ایک لڑکی ہے جو چرچ سے کئی سال پہلے ایک ایونٹ میں گائب ہو گئی تھی اس کے بعد تینوں چرچ میں پادری سے ملنے جاتے ہیں چرچ میں وہ تینوں پادری کو ڈونٹتے ہیں پر وہاں پادری نہیں ہے وہاں پیٹوئے ایک پرانی ایلبم چلاتا ہے جو اسی ایونٹ کی تھی جہاں سے وہ بچی گائب ہوئی تھی جو آج چڑیل بن گئی ہے یہ ایلبم 1982 کی ہے اس ایلبم میں انہیں ایک بچی دیکھتی ہے اس کے ہاتھ میں بھی وہی ڈول ہے اور اس کے سری پر بھی ویسے ہی عجیب نشان ہے ریبیکہ ریکارڈ چیک کر کے بتا تھی کہ اس بچی کا نام میری سول ہے یہ وہی بچی ہے جس کی موم نے فلم کی سروات میں سارا سے اپنی بچی کے بارے پوچھا تھا تب ہی وہاں لائٹ فلکر ہوتی ہے اور ریبیکہ اچانک اچھل کر دوسرے کمرے میں گر جاتی ہے وہی سارا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی دوسرے کمرے میں گر جاتی ہے سارا اس کمرے میں پادری کی لاس دیکھتی ہے سارا دروازہ کھولنے کے لئے پیٹریو کو آواز لگاتی ہے ایلبم میں اسے بچی نکلتی ہے اور پیٹریو پر حملہ کر دیتی ہے اب پیٹریو ایک چھوٹی سی گفہ میں ہے جو آگے سے بند ہے اور وہ چڑیل پیٹریو کے دھب بڑھ رہی ہے پیٹریو بھی لائک پیٹریو در کر گفہ میں آگے بڑھتا ہے پہ چڑیل پیٹریو کو واپس اندھیرے میں کھچ لیتی ہے اور پانی میں ڈب ہو دیتی ہے وہ چڑیل پیٹریو کو ڈبا دینا چاہتی ہے تب اس سارا اور ریبیکہ وہاں پہنچ کر پیٹریو کو بھوس میں لاتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے چرچ کے باہر سارا بتا تھی کہ اس چڑیل بچی کی ماں مجھے چرچ کے ایونٹ میں ملی تھی اور اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی پیٹریو بتاتا ہے کہ وہ عورت ایسا ہر سال ہر چرچ ایونٹ پہ کرتی ہے سب اسے باوڑا سمجھتے ہیں ریبیکہ بولتی ہے کہنا ہے سبھی کا میری سور کو مارا تھا اسی کے باپ نے میری سور کی ماں ہو گئی تھی پاگل دیکھ کے بیٹی کا قتل آنکھوں کے سامنے تب ریبیکہ کے ڈیڈ آتے ہیں اور ریبیکہ کو اپنے سال لے جاتے ہیں گھر پر ریبیکہ کے ڈیڈ اور ریبیکہ میں مہوچود ہو جاتی ہے جس پر ریبیکہ کے ڈیڈ ریبیکہ کو ایک تماچہ مار دیتے ہیں تب ہی گھر کی لائٹ فکر ہونے لگتی ہے ریبیکہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے پر ریبکہ کے ڈیڈ اسے پکڑ لیتے ہیں ریبکہ خود کو بچانے کے لیے ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے اور ایک رامپوری ہاتھ میں لے لیتی ہے ریبکہ کے ڈیڈ باہر سے دروازہ جوڑ جوڑ سے ہلاتے ہیں اندر کمرے میں ریبکہ ڈہری ہوئی تھی کہ تب ہی وہ چڑھا ریبکہ پر حملہ کر دیتی ہے ریبکہ کے ڈیڈ کمرے میں گھستے ہیں اور ریبکہ کو جمین پر پسرا دیکھ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں پر ریبکہ جیسے ہی ہوس میں آتی ہے وہ ڈر کر اپنے باپ میں تین چربار رامپوری گھما دیتی ہے ریبکہ کے ڈیڈ اس لائک مگر کیوں میں نے تیرا کیا بھی گھاڑا وہیں دوسری طرف سارا اور پیٹریو اس چڑھل بچی کے ماں سے ملنے جاتے ہیں وہ دونہ گھر میں چھپ کر گستے ہیں تب ہی انہیں وہاں بچی کی ماں ملتی ہے سارا جھوٹ بول دیتی کہ ان کے کار خراب ہے انہیں ایک کال کرنی ہے وہ دھا پیٹریو ایک جھوٹی کال کرتا ہے وہیں سارا اس بچی کی ماں سے باتیں کرتی ہے اور اسے اپنے ہاتھ پر نشان دکھاتی ہے میریسول کی ماں یاد کرتی کہ اس کی بیٹی کے چہرے پر بھی ایسی نشان بن گئے تھے وہ بتاتی کہ سب میریسول پر ہستے تھے اس پر تھوکتے تھے کوئی اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا سب کہتے کہ میریسول کے ڈیڈ نے اسے مارا ہے پر ایسا نہیں ہے میریسول کے ڈیڈ میریسول کو دل و جان سے پیار کرتے تھے میریسول کی ماں بتاتی کہ ایک دن میریسول اکیلی تھی اور کوئی اسے اس دن لے گیا اور اسے دن سے وہ اپنی بچی کو ڈھون رہی ہے سارا کے پوچھنے پر میریسول کی موم بتاتی ہے کہ گائب ہونے سے پہلے میریسول اپنی ڈول کے ساتھ کھنڈروں میں گئی تھی اور وہیں سے گائب ہو گئی تب ہی میریسول کے ڈیڈ وہاں جاتے ہیں تب پیٹریو سارا وہاں سے بھاگ کر اپنی کار میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں وہ دونوں بھاگ کر گیم کی دکان پر پہنچتے ہیں وہاں وہ دونوں بلکل اکیلے ہیں وہ دونوں کس کرنے والے ہوتے ہی ہیں کہ انہیں باہر سے کھٹ کھٹ آنے کے آواز آتی ہے اور وہ دونوں کس کرتے ہوئے لک جاتے ہیں باہر جگھ کے دیکھنے پر انہیں ریبیکہ ملتی ہے ریبیکہ بتاتی ہے کہ میں نے کھول دیا ہے اپنے باپ کو مار کے دام پری چاکوی کئی بار ڈر کے اب اور نہیں جی سکتی میں ہمیں کس تو کرنا ہوگا یار سارا بتاتی ہے کہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ میری سول کھنڈروں میں گائے بھی تھی اور ایک بار میری سول مل جائے تو یہ چڑیل والی نوٹنگ کی بھی ختم ہو جائے گی ریبیکہ is like تینوں کار میں بیٹھ کے چرچ کے پاس والے کھنڈروں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے خوج بھی شروع کرتے ہیں وہاں جانچ پرتال کے دوروں پیٹریو کو پانے کے گھرنے کی آواز آتی ہے پیٹریو آواز کے طرف بڑھتا ہے پیٹریو کو وہاں وہی سولنگ ملتی ہے جس میں چڑیل اسے لے آئی تھی سارا اس سولنگ کا دروازہ کھولتی ہے اور تینوں سولنگ میں ایک ایک کر کے گھستے ہیں آگے سولنگ سے بہاں نکل کر وہ ایک بڑی سے روم میں پہنچتے ہیں ریبیکہ بتاتی ہے کہ وہ چڑیل اسے یہاں لے کر آئی تھی وہاں انہیں کوئا بھی دکھا دیتا ہے اب ان تینوں کی لائٹ ایک بار پھر سے فلکر کرنے لگتی ہے یعنی کہ وہ چڑیل ایک بار پھر سے آ گئی ہے تب ہی پیٹری کو کوئی چیز فلکر لے جاتی ہے اور سارا کو کچھ خیر کر فلوے میں گرا دیتا ہے یہ وہی کوئا ہے جس میں چڑیل سارا کو لے کر آئی تھی کوئے کے اندر سارا کو وہی چڑیل دیکھتی ہے وہ چڑیل سارا کی طرح بڑھتی ہے سارا کی در کے مارے کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے وہ چڑیل سارا کے مو کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹی ہے اور سارا کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر اسے اپنی باہو میں بھر لیتی ہے اور سارا سمجھ جاتی ہے کہ وہ چڑیل جو کہ ایک بچی ہے وہ اکیلی ہے جیسا کہ اس کی ماں نے کہا تھا اسے کوئی چھونا نہیں چاہتا تب کوئے میں پانی بھرنے لگتا ہے اور وہ چڑیل سارا کو اپنی آپ بیتی دکھاتی ہے سارا دیکھتی ہے کہ چرچ میں ایونٹ والے دن میری سول اپنی گڑیا کے ساتھ یا کھنڈروں میں آ گئی تھی اور کوئے میں گرنے پر وہ تہن نہیں پائی اور ڈوب کر مر گئی تب سارا کو اصلی میری سول دیکھتی ہے اور کوئے کا پانی کم ہونے لگتا ہے اور سارا کے ہاتھ میں میری سول کا کنکال رہ جاتا ہے سارا کوئے میں ہیں اور اس کے پاس میری سول کا کنکال ہے تب ہی ریبکہ اور پیٹریوٹ اوپر سے آواز لگاتے ہیں وہ تینوں واپس گھر لوٹ آتے ہیں ریبکہ کار سے چلی جاتی ہے اب کار میں سارا اور پیٹریوٹ اکیلے ہیں سارا مسکراتی ہے اور پیٹریوٹ کا مو چاٹنے لگتی ہے پیٹرے اپنا انام لے کر خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے سارا اور ریبکہ سارا کے گھر کے اندر آتے ہیں جوڈیت ابھی بھی جاگی ہوئی ہے سارا اسے سونے کو بولتی ہے پس جوڈیت سونے سے پہلے ایک گلاس ہارڈ چکلٹ پینے کو مانگتی ہے سارا ہارڈ چکلٹ بنانے کے لئے کچن میں جاتی ہے اب جوڈیت سارا کے بیگ میں وہی ڈال دیکھتی ہے ادھر کچن میں ریبکہ بولتی ہے ہم نے گھتی سلجا لی پتہ لگا لیا چوڑیل کا یہ نشانہ اب مٹ جائیں گے خود ہی سارا ٹینسن نالے فیضول کا سارا بولتی ہے کہ ایک بات اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میری سول جیسی چھوٹی بچی چرچ کے ایونٹ کو چھوڑ کر اتنی دور کھنڈروں میں کیوں جائے گی اس پر ریبکہ بولتی ہے کیوں وہ بچی تھی یار کیا پتہ میری سول ہیڈن سیکھ کھیل رہی ہو سارا بولتی ہے ایسا نہیں تھا میری سول چھپنے رہی تھی بلکہ وہ کسی کے پیچھے گئی تھی کوئی اسے بلا رہا تھا پر کون کچن سے بھارا کر سارا دیکھتی کہ جوڑیٹ ڈول کے ساتھ کھیل رہی ہے اس پر سارا کافی نراج ہوتی ہے سارا دیکھتی کہ جوڑیٹ کے ہاتھوں پر بھی ویسا ہی نشان آ گیا ہے جیسے کہ اس کے سریع پر تھا یعنی کہ یہ شراب اس چوڑیل سے جراؤا نہیں تھا بلکہ وہ چوڑیل یعنی میری سول خود اس شراب کی شکار تھی اور وہ شراب ابھی ختم نہیں ہوا تھا ای وز لائک یہ تو لیٹس نیوز ہے تب ہی کمروں کی لیٹ فلیکر ہونے لگتی ہے کمرے میں کتابیں ادھر سے ادھر تیجی سے انہیں لگتی ہیں بستر اچھلنے لگتے ہیں تب سارا کہتی کہ ہم نے میری سول کو ہی نہیں آجاد کیا بلکہ ہم نے اس کو بھی آجاد کر دیا ہے ریبکہ پوچھتی ہے کس کو آجاد کر دیا تب سارا کو کمرے کے کونے میں ایک ڈراؤنی پرچھائی دیکھتی ہے جو سارا کی طرف دیکھ کر مسکلا رہی تھی اور ہم سمجھ پاتے کہ یہی وہ سیطان تھا جس نے میری سول کو اس گڑیا کے سارے پوزس کر رکھا تھا اور پھر ہمیں آواز سنائی دیتی ہے فلم کے اینڈ میں ہم دیکھتے کہ میری سول اپنے گارڈن میں کھیل رہی ہے تب ہی اسے اس کا کتا وہی پوزس ڈول لاکر دیتا ہے میری سول اپنے ماں باپ کو ڈول دکھاتی ہے اور ڈول کو اپنے پاس رکھنے کی پرمیشن مانگتی ہے میری سول کے ماں باپ مان جاتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ میری سول کے ہاتھ پر نشان آ چکے ہیں اور فلم ختم